عاشق تو ہے ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا آپ نے شیخ چلی کا نام سنا ہوگا لیکن اصل میں وہ شیخ چہلی ہیں اور ان کے حوالے سے لطیفے بڑے مشہور ہیں لیکن آپ کو بتا دوں کہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی رہے جو ایران سے آئے تھے جنہوں نے ہندوستان میں تبلیغ دین کے لیے اپنا قدم رکھا اور انہی کا یہ مقبرہ ہے شمالی ہند کا یہ تاج محل بھی کہلاتا ہے جو آپ کا مقبرہ ہے اور اسی کے برابر میں بہت اہم شخصیت سلسلہ چشتیہ سابریہ کی حضرت مخدوم شیخ جلال الدین تھانے سری قدوسی سابری رحمت اللہ علیہ کا آستانہ مبارک ہے یہ سلسلہ چشتیہ قدوسیہ سابریہ کے بہت عظیم بزرگ ہیں حضرت شیخ جلال الدین تھانے سری رحمت اللہ علیہ ان کی کیا شخصیت ہے شخصیت کا کیا مقام ہے اور شخصیت سے کیسے فیضان جاری ہوا اور حضرت شیخ جلال الدین تھانی سری رحمت اللہ علیہ نے کس طرح سلسلہ چشتیہ سابریہ کو فروغ دیا اور کیسے وہ ایک عالم سے ترقی کر کے اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بنے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ دو اہم شخصیات موجود ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تھانی سر ہے کسی زمانے میں اپنے وقت میں علماء اور صوفیہ کا مرکز رہا ہے اسی تھانی سر میں کسی زمانے میں اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء رہے جنہوں نے دین کا درس دیا لوگوں کو تبریغ دین بھی کی اور ساتھ میں یہ تھانی سر تصوف کا مرکز بھی رہا بڑے بڑے صوفیہ بھی یہاں رہے اور ان میں جو سرخیل صوفی ہیں وہ حضرت شیخ زلال الدین تھانی سری قدوسی سابری رحمت اللہ علیہ ان کے علاوہ بھی اس تھانی سر میں اور بھی بہت سارے بزرگان دین ہیں اگر ہم ہریانہ پنجاب کی بات کریں تو اس ہریانہ پنجاب میں بھی ہر حصے میں ہر علاقے میں آپ کو بڑے پائے کے اور کمال کے بزرگ ملیں گے لیکن پارٹیشن کے بعد میں ان صوفیہ کے آستانے بزرگوں کی خانقہیں کہیں نہ کہیں جو ہے نظر انداز کی گئیں اور چونکہ لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو اس کی وجہ سے ان بزرگوں کی تاریخ اور ان بزرگوں کے آستانے اور ان کے نشانات جو ہے باقی تو ہیں لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہے تو یہ تھانے سر ہے ہریانہ کا بہت مشہور قصبہ ہے حضرت شیخ جلال الدین تھانے سری قدوسی صابری رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے حضرت کی شخصیت کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپنے وقت کے ایسے عالم تھے کہ وہ جو تمام روایتیں تھیں ان روایتوں کو ظاہر سی بات ہے بڑی شدت سے اس کی مخالفت بھی کرتے تھے خاص طور سے اگر محفل سما کی بات کریں تو جب تک حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی صحبت نہیں ملی تھی تب تک حضرت شیخ زلال الدین تھانے سری رحمت اللہ علیہ محفل سما کی مخالفت کرتے رہے لیکن جب حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے توجہ ڈالی تو پھر اس کے بعد خود محفل سما میں سرپرست کی حیثیت سے شریک رہے اور حضرت کی موجودگی میں کئی محافل ہوا کرتی نہیں ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ عبدالمنان فریدی صاحب ہیں جو خان کا ہے فریدیا آرہ شریف کے صاحب سجادہ کے بھائی ہیں ان سے جانیں گے سر آپ کی تصوف پر بڑی مضبوط اسٹیڈی ہے سب سے پہلے تو حضرت کے بارے میں بتائیے گا کہاں سے آئے تھے اور کیا سلسلے کو پھر فروغ دیا اور کس طرح حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے سابری فیضان آپ تک پہنچایا ہے جی سلام علیکم رحمت اللہ ورحمت اللہ تھانسری تصوف کی دنیا کے ایک بہت مشہور ترین بزرگ ہیں ان کی شخصیت بہت آج تعریف نہیں آج بھی ان کا آستانہ صاحب سے فیض داری ہے اور مجھے سے گنہگار لاکھوں لوگ ہر روز یہاں آتے ہیں اور اپنی عقبت کے بلائی کے لیے دعا مانگ کے جاتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری وطی رہتی ہیں میں اس آستانے میں کئی بار حاضر ہوا اور حضرت کے آستانے کی جو کشش ہے اس سے فیض سے سہراب ہوتا رہا آج بھی ہم یہاں حاضر ہیں حضرت کے آستانے میں آپ شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے اہم ترین خلفہ میں سے ہیں اور آپ سے سلسلہ سابیریہ بہت فروغ پایا ہندوستان کے اندر بھی اور بیرون ملک بھی افغانستان اور دوسرے اس سے متحصل ممالک میں بھی آج بھی وہ سلسلہ آپ کا جاری اور ساری ہے یہاں بھی سابیریہ سلسلے کے جو خانکہیں ہیں تو اکثر بیشتر میں آپ کا فیض پہنچا ہے اور اکثر بیشتر جو آج کی خانکہیں ہیں سابیریہ سلسلے کی ان میں جو صاحب سجادہ ہیں یا پیران طریقت ہے ان کا شجرہ طریقت آپ سے ملتا ہے اور آج بھی آپ کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اب یہ ہو گیا ہے کہ جو آج کا محول اور تزاز زمانہ کی وجہ سے پارٹیشن کے بعد یہ جگہ بیران ہو گئی یہاں پہ جو مومنین تھے یہاں سے وہ یہاں سے بے دخل کر دیے گئے یہاں سے وہ جبرن ان کو بھیج دیا گیا پاکستان اور اس کے بعد یہاں کہ حالات دکر ہوئیں لیکن اللہ کا فضل ہے کہ وہ پھر سے یہاں رونکن لوٹ آئیں اور وہ علماء اقبال کا بہت شیر ہے تو نے مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے ہی آیاں جورش تاتار کے افسانے سے پاسمان مل گئے کعبے کو سنم بخانے سے وہ صاحب مزار کا فیض ہے کہ پھر لوگوں کو اپنا ہم نبا بنا لیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہاں سے ان کے خانوادے کے لوگوں کو بے دخل کیا تھا انہی میں سے آج مرد مومین پیدا ہو گئے ان کے خیدت مرد پیدا ہو گئے وہ ہی آج ان کی نیابت و جانشی نہیں کر رہے ہیں شکریہ تو یہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ حضرت شیخ جلال الدین تھانے سری رحمت اللہ علیہ کا آستانہ مبارک ہے اندر ہم آپ کی حاضری کراتے ہیں شیخ جلال الدین رحمت اللہ علیہ کے جو والد محترم ہیں وہ حضرت قاضی محمود بلخی رحمت اللہ علیہ ہیں تو بلخ سے حضرت کے والد محترم یہاں آئے تھے اور تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ قاضی محمود بلخی رحمت اللہ علیہ چونکہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے متقی و پرہیزگار تھے تو حضرت شیخ جلال الدین تھانے سری رحمت اللہ علیہ کو جو حفظ کرایا وہ انہوں نے خود کرایا اور سات سال کے عمر میں حضرت شیخ جلال الدین تھانے سری رحمت اللہ علیہ نے حفظ مکمل کر لیا تھا اور سترہ سال کے عمر میں جو تمام علوم اقلیہ اور نقلیہ تھے اس سے فراغت حاصل کر لی تھی قطب الاقتاب حضرت مقدوم شیخ جلال الدین فاروقی تھانے سری قدوسی صابری رحمت اللہ علیہ نے تو آپ کی جو بلادت ہے وہ انتیش شعبان المعظم سن آٹھ سو چورانوے ہجری کو ہے اور وفات پچیس زلہج تقریباً سن آٹھ سو نواسی ہجری جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور ہر سال آپ کا جور سے مبارک ہے وہ تئیس چوبیس اور پچیس زلہج کو ہوتا ہے اور تینوں دن حضرت اکرنا قومن بنایا جاتا ہے کہ جس کو سبھی بیٹھ کر کے ایک ساتھ میں خاص ہے ڈاکٹر سید شاداب حسین ڈزوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاداب بھئی یہ جو حضرت شیخ جلال الدین تھانے سری ہیں ان کے بعد میں یہ سلسلہ پھر سابری کیسے کیسے آگے پہنچا کون کون بزرگ رہے کیا فرمانا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی نستائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت کا سلسلہ محتاج تعرف نہیں ہے الحمدللہ جتنے بھی شاخیں سلسلہ چشتیا سابریہ کی نکلتی ہیں وہ حضرت کے بعد ہی نکلتی ہیں شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے بعد حضرت کا نام آتا ہے حضرت جلال الدین تھانے سری فاروق علیہ الرحمن اور حضرت کے بعد یہ سلسلہ اگر آگے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے حضرت شیخ صادق گنگوہی اور شیخ عبدالمعالی اور حضرت بھیک میرہ شیخ سالم سے ہوتے ہوئے شاہ مانت امروہی بھی سے ہوتے ہوئے شاہ دیروہ خلیل مقتار تک جاتا ہے ایک سلسلہ حضرت کے آگے جلتا ہے تو وہ محب اللہ الہبادی اور شاہ امداد اللہ محجر مکی کی طرف چلا جاتا ہے ایک سلسلہ حضرت ہی کی شاک سے نکلتا ہے حضرت ابراہیم بندگی رحمت اللہ علیہ کا تو وہ سلسلہ کی درگاہ دلی میں درگاہ سابریا کے نام سے مشہور و معروف ہیں تو اس کے بعد نیچے اور زیادہ شاکیں بنتی گئیں مگر ہم دیکھیں تو حضرت شمشدین ترک پانی پتی کے بعد جو سنگل شاک آ رہی تھی ردولی ہوتی ہوئی حضرت جلال الدین کبیر الولیاء شیخ عبدالحق ردولی اور شیخ محمد عریف یہاں سے ہوتی ہوئی حضرت تک شیخ عبدالقدود گنگوہی حضرت تک آتی ہے جو متفق علیہ سیدھی ایک شاک ہے اس کے بعد یہ شاکیں جو ہیں اور بڑھتی چلی گئیں جو مشہور و معروف ہیں حالکہ اس سے پہلے بھی کچھ شاکیں نکلنی تھی حضرت کے سلاسل کی مگر جو مشہور و معروف تین شاکیں ہوئیں ایک حضرت شیخ صادی گنگوہی سے چلی اور حضرت شاہ مانت روحیوی تک جاتی ہے اور اس کے بعد آگے پورے میں پھیلتی ہے دوسری آگے بڑھتے ہیں تو حضرت محب اللہ اللہ علیہ آبادی والی شاکیں جو نیچے آتی ہوئی حضرت میعجی نور محمد جن جانوی اور شاہ امداد اللہ مہجر مکی سے آگے بڑھتی ہے تیسری شاک حضرت ابراہیم بندگی کی ہے جو بہت مشہور و معروف سلسلہ ہے جو آرام پر منحیاران وغیرہ اور پورا دلی اس وقت میں حضرت کے ہی سلاسل میں تھا تو یہ بہت ہی مشہور و معروف سلسلہ حضرت کا ہے جو پورے اس وقت لوگوں کو فیضیاب کر رہا تھا اور آج بھی الحمدللہ اس سلسلے کے بزرگان دین اس سلسلے کے مشایخ و الزام آج بھی لوگوں کو فیضیاب کر رہے ہیں اور ان کے روحانی پریشانیوں کو دور کر رہے ہیں روحانی ان کو فیضیاب کر رہے ہیں ان کی آخبت کو بہتر کر رہے ہیں ان کی دنیا کو اچھا کر رہے ہیں تو حضرت شیخ جلال الدین تھانے سری رحمت اللہ علیہ کا آستانہ حریانہ کے تھانے سر میں ہیں آپ کے آستانے کے آس پاس میں یہ ماحول آپ دیکھ رہے ہیں پوری ہریالی ہے اور اس زمانے میں جو عمارت بنائی گئی تھی آپ اپنی اسکرین پر یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمام ہے اور اسی طرح سے حضرت کا جو مدرسہ اس زمانے میں صلاح کرتا تھا یہ مدرسہ ہے جس کی عمارت اب اپنی اثر حالت میں باقی نہیں ہے یہیں پہ چھوٹی سی مسجد بھی ہوا کرتی تھی اور یہیں پہ وہ کونہ بھی ہوا کرتا تھا کہ جس کوئے میں الٹے لٹک کر کے حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے مجاہدے بھی کیے ہیں تو اگر آپ تصوف پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عبادتیں ریاضتیں مجاہدات صوفیہ کے بڑے مختلف ہوتے ہیں اور یہ اللہ تک پہنچنا اور بزرگوں کا جو معمول رہا وہ معمول اتنا مختلف ہے کہ ہر عام آدمی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا اللہ نے جو ان بزرگوں کو مقامات اتا فرمائے ہیں تو وہ ایسے ہی نہیں رات و رات نہیں اتا فرما دیئے بلکہ ان کے لمبے مجاہدات عبادات ریاضات اور معاملات رہے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے ان نیک بندوں کو وہ مقام اتا فرمایا ان کی عبادتوں کے سلے میں کہ پھر یہ دنیا کے تمام لوگوں سے بلکل مختلف ہو گئے تو کرک شیطر میں تھانے سر ہے اور تھانے سر میں حضرت شیخ جلال الدین تھانے سری قدوسی صابری فاروقی رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے آپ یہاں جب بھی حاضری دیجئے تو ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت شکریہ السلام علیکم